بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا بھر میں رمضان المبارک کا آغاز مسجدوں میں روح پرور نظار بازاروں میں رونقیں فلسطین سے افغانستان تک مسلم سرزمین لہو لہو کیا رمضان کا مہینہ اتحاد لائے گا غازہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری ہماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا تیبردوان نے کہا اسرائیل کے ظلم کو روکنے میں ناکام یونائیٹڈ نیشنز ٹھپ ہو گیا ہے زخمیوں کے ترکی میں علاج کی پیشکش امریکہ اور عرب ملکوں نے لگائی حزباللہ لیڈرز پر پابندیاں سیریا کی فوج نے ہومز کی امارتوں پر قومی جھنڈے لہرا دیئے دمشق ہائے وے پانچ سال بعد کھل گئی یمن کے حدیدہ میں حادی فوج کے حملے ایمنسٹی نے کہا ہزاروں بے گھر ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات برخواست کر دیں گے نورٹ کوریا نے دی دھم کی یدی اورپا نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا سپریم کورٹ میں قانونی لڑائی جاری کرنا ٹک کے اثرات کانگریس نے گوہ اور آر جیڈی نے بیہار میں سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا ہیڈلائنس آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں دنیا بھر میں رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ مدینہ مرورہ اور دوسرے مقامات پر اور فلسطین میں مسجد اقصہ یو اے ای قطر بہرین کوئیت ایران ایراک ہندوستان پاکستان ملیشیا انڈنیشیا اور دوسرے ملکوں میں رمضان شروع ہوتے ہی مسجدوں میں رونقیں بڑھ گئیں رمضان کا چاند نظر آنے کی خبر کے ساتھ ہی کئی ملکوں کی مسجدوں میں اور دوسرے مقامات پر تراوی کی نمازیں پڑھی گئیں کئی ملکوں میں جن میں انڈیا بھی شامل جمعیرات کو پہلا روزہ تھا رمضان قرآن نازل ہونے کا مہینہ ہے اسے دلوں کی پاکی کا مہینہ کہا جاتا ہے رمضان میں مسلمان روزے رکھتے ہیں اور خصوصی عبادتیں کرتے ہیں اور کسرت سے قرآن مجید پڑھتے ہیں اس کے علاوہ عام طور پر مسلمان رمضان میں دل کھول کر زکاة صدقات اور خیر خیرات کرتے ہیں اس کے علاوہ رمضان کی رونقیں دیکھنے لائق ہوتی ہیں اور ہر ملک اور ہر شہر کا رمضان اپنی ایک الگ پہ چاند رکھتا ہے لیکن ہر جگہ ایک بات ضرور ہوتی ہے کہ مسجدوں اور دوسری عبادت گاہوں میں روح پرور نظارے دیکھنے میں آتی ہیں اور بازاروں میں رونقیں اور چہل پہل بڑھ جاتی ہے رمضان دنیا بھر کی مسلمانوں کیلئے سب سے خاص مہینہ اور خاص وقت ہوتا ہے لیکن کئی سالوں کی طرح اس سال بھی رمضان ایک ایسے وقت آیا ہے جب مسلم زمینوں پر خون رس رہا ہے زیادہ دن نہیں گزرے فلسطینیوں پر بدترین بربریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ساٹھ سے زیادہ لوگوں کو ہلاک کر دیا گیا مکہ اور مدینہ کے بعد مسلمانوں کیلئے تیسرے مقدس ترین مقام القدس یا یروشلم کو مستقل طور پر اسرائیل کے حوالے کرنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں اسی سلسلے کی ایک کڑی میں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے القدس یا یروشلم کو اسرائیل کے دار حکومت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا یروشلم نے امریکہ کا سفارت خانہ بھی کھل گیا ٹرمپ نے پچھلے سال ڈسمبر میں اعلان کیا تھا کہ وہ یروشلم میں سفارت خانہ کھولیں گے تب سے اب تک چھ مہینے سے زیادہ کا وقت گزر چکا ہے لیکن مسلم ملکوں نے جن میں امریکہ کے اتحادی بھی شامل ہے امریکہ کے اس فیصلے پر عمل کو روکنے کے لئے کوئی ٹھوس کاراوائی نہیں کر سکے فلسطین مسلم امت کا ایک واحد مسئلہ نہیں رہا بلکہ خطے زمین کے کئی مقامت پر مسلمانوں کا خون سستا ہو گیا ہے اور مسلم زمینوں پر بھائی سے بھائی لڑ رہا ہے ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے اور غیروں کے ساتھ گڑ جوڑ ہو رہے ہیں سیریا اور یمن اس صورتحال کی مثالیں ہیں سیریا میں سات سال سے جنگ جاری ہے یمن کی صورتحال بھی کچھ الگ نہیں ہے عراق بھی پوری طرح سے محفوظ نہیں رہا افغانستان پچھلے کئی دہوں سے میدان جنگ بنا ہوا ہے پاکستان بھی کوئی امن کا گہوارہ نہیں ہے یہ صورتحال تو مسلم ملکوں کی ہے کئی دوسرے مقامات پر بھی جہاں پر مسلمان مشق ستم بنے ہوئے ہیں اس کی سب سے بڑی مثال میانمار یا برما ہے جہاں پر روہیں گے مسلمانوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جس کی وجہ سے لاکھوں روہیں گے مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اس صورتحال کو بدلنے کے لیے کوششیں ہونی چاہیے اور تمام مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حوالے سے کوششن کریں اس کی شروعات ہم سے اور آپ سے ہونی چاہیے اور ہمارے موشوں میں رواداری کو بڑھاوا دینا چاہیے اور رمضان اس سے بہتر کوئی وقت نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے پہل شروع کی جائے اسرائیلی فوج نے غزہ میں ہماس کی فوجی شاہ کے سینٹرز پر بمباری کی جسے کافی نقصان ہو فلسطین انفرمیشن سینٹر نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے اسقلان کے مقام پر القسام بریگیٹ کے ٹھکانے پر تیم مزال دا گئے اس کے علاوہ سودانیہ کے مقام پر ایک ٹھکانے کو مزالوں سے نشانہ بنایا گیا ان حملوں میں ایک فلسطینی زخمی ہوا چشمدید گواہوں کے حوالے سے کہا گیا کہ اسرائیلی فوج کے حملوں کے بعد وہاں مشینگنوں کی آوازیں بھی سنائی اسرائیلی فوج نے تصدیق کی کہ اس نے ہماس کی فوجی انفرسٹرکچر کو ٹارگٹ کیا ہے اس دوران ہماس کے ایک اہتدار کے حوالے سے ترکی کی ایک نیز جنسی نے کہا کہ کئی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فوج نے فلسطینی احتجاجیوں کے درمیان القطر سے یروشلم کے دمشق دروازے کے قریب جھاڑ پہ ہوئی یومن نگبہ کی مناسبت سے کئی لوگ احتجاج کیلئے جمع ہوئے ہیں فلسطینی اہتداروں نے ایک بار پھر کہا ہے کہ اسرائیل کی حالیہ کاروائیوں کے لئے امریکہ بھی ذمہ دار ہے محمود عباس کی ترجمہ نبیل عبوردینہ نے کہا کہ غازہ میں درجنوں فلسطینیوں کی شہادت اور ہزاروں فلسطینیوں کی زخمی ہونے کا ذمہ دار امریکہ بھی ہے اور ڈانلڈ ٹرمپ نے تلبیب سے یروشلم میں سفارت خانہ منتقل کرنے کا اعلان کر کہ فلسطینی قوم کو بھڑکا دیا ہے افریقہ کی ملک تیونس میں امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جذبات بہت سخت ہوتے نظر آرہیں کئی تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ تیونس میں امریکہ کا سفارت خانہ بند کرتے اور ایک قانون منظور کرے جس کے تحت اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو جرم قرار دیا جائے اس سلسلے میں تیونس میں دھرنے دیے گئے اسرائیل کی حالیہ کاراوائیوں میں جانبہ حق فلسطینیوں کی تعداد بہت سٹھ ہو گئی ہے ترکی کے سلطے تیبر دوانی کہا کہ غزہ میں اسرائیل کے ہاتھوں ساٹھ سے زیادہ فلسطینیوں کی حلاقت کے بعد یونائیڈ نیشنز ناکام اور ٹھپ ہو گیا ہے انقرہ میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یونائیڈ نیشنز فلسطینی مظاہرین کے خلاف اسرائیل کی طرف سے طاقت کے استعمال پر خاموش ہے اسی لئے یہ ادارہ اب ختم ہو چکا ہے تیبر دوانی اسرائیل کو ظالم قرار دیا اور کہا کہ ترکی غازہ سے زخمیوں کو اپنے پاس لاکر علاج کرانے کے لئے تیار ہے کیونکہ غازہ میں میڈیکل سہولتیں ٹھپ ہو گئی ہیں اسرائیلی وزیراعظم بنجامل نتنیاہو کے بیٹے نے انسٹاگرام پر ترکی اور اردوان کے تعلق سے انتہائی گندی زبان استعمال کی ایک دن پلے سوشل میڈیا پر اردوان اور نتنیاہو کے درمیان تقرار ہوئی تھی ریشہ کے وزیر خاص صلی اللہ عورف نے کہا کہ غازہ میں اسرائیل کی کاراوائیں گستا خانہ ہیں انہوں نے موسکو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ درجن و پورام سیویلینز کو ہلاک کیا گیا اور انہیں دہشتگرد قرار دیا گیا یہ گستا خانہ بیان ہیں پچھلے مہینے کے بعد سے اسرائیلی فوری نے کم سے کم ایک سو گیارہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ہے بارہ ہزار سے زیادہ زخمی بھی ہوئے ہیں سرجی لاوروف کے اس بیان سے پہلے ترکیہ اور ساتھ آفریقہ نے اسرائیل سے اپنے سفیروں کو واپس بلالیا اسرائیل کی وزیف دفعہ ایوگو لیبیمان نے غازہ کریک ڈاؤن کی مذہمت کرنے پر یونیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کانسل پر تنقید کی اور کہا کہ اسرائیل اور امریکہ کو فوری جنیوہ سے کام کرنے والے اس ادارے سے باہر نکل جانا چاہیے لیبیمان نے کہا کہ اسرائیل دوہرے حملے کا شکار ہے ایک حملہ غازہ کی طرف سے کیا جا رہا ہے دوسرا حملہ یونیٹڈ نیشنز کی انسانی حقوق کانسل کی طرف سے کیا جا رہا ہے امریکہ اور اس کے خلیجی پارٹنرز نے لبنان کی حزباللہ تنظیم کی قیادت پر نئی پابندیاں لگائی ہیں ان پابندیوں میں حزباللہ لیڈر حسن نصراللہ اور ان کی ڈیپویٹی نئیم قاسم کو نشانہ بنایا گیا امریکہ کے ٹریجری ڈیپارٹمنٹ نے کہا کہ چار دوسروں پر بھی پابندیاں لگائی گئیں یہ ایران نیوکلی ڈیل کو چھوڑنے کے امریکہ کے فیصلہ کے بعد واشنٹن کی طرف سے لگائی جانے والی تیسری پابندیاں ہیں بتایا گیا کہ نئی پابندیوں میں حزباللہ شورا کانسل کو نشانہ بنایا گیا منگل کے دن امریکہ نے ایران کے سینٹر بینک کے چیف اور اراک کے ایک بینکر پر بھی پابندیاں لگائی تھی اس کے علاوہ پچھلے دنوں ٹریجری ڈیپارٹمنٹ نے چھے لوگوں اور تین کمپنیوں پر پابندیاں لگاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایران کی ریولیشنری گارڈز تک پیسہ پہنچانے میں مدد کر رہے ہیں جن ملکوں نے امریکہ کی نقش قدم پر چلتے ہوئے حزباللہ پر پابندیاں لگائیں ان میں ساؤدی عرب یو اے بہرین قطر اور امان شامل ہیں کوئیت نے حسن نصر اللہ کو چھوڑ کر دوسرے نو حزباللہ لیڈرز پر پابندیاں لگائیں دنیا پر سے وقت ہوگیا چھوٹے سے بریک بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے امید بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے ہمیں شجی اللہ افراس اس خبرنامے میں ہم آپ کے لاتے ہیں دنیا کے گوشے گوشے سے آپ کی پسند اور دلچسپی کے خبریں آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنس اگبار سے دنیا بھر میں رمضان المبارک کا آغاز مسجدوں میں روپرور نظار بازاروں میں رونقیں فلسطین سے افغانستان تک مسلم سرزمین لہو لہو کیا رمضان کا مہینہ اتحاد لائے گا غازہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری ہماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا طے بردوان نے کہا اسرائیل کے ظلم کو روکنے میں ناکام یونائٹڈ نیشنز ٹھپ ہو گیا ہے زخمیوں کے ترکی میں علاج کی پیشکش امریکہ اور عرب ملکوں نے لگائی ہزباللہ لیڈرز پر پابندیاں سیریا کی فوج نے ہومز کی امارتوں پر قومی جھنڈے لہرا دیئے دمشق ہائے وے پانچ سال بعد کھل گئی یمن کے حدیدہ میں حادی فوج کے حملے ایمنسٹی نے کہا ہزاروں بے گھر ٹرمپ کم جونگ ان ملاقات برخواست کر دیں گے ناٹھ کوریا نے دی دھم کی یدی اورپا نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا سپریم کورٹ میں قانونی لڑائی جاری کرناٹک کے اثرات کانگریس نے گوہ اور آر جیڈی نے بیہار میں سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا جائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو فرانس نے یورپی یونین سے کہا ہے کہ وہ ان کمپنیوں کی حفاظت کرے جو ایران کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں فرانس نے ایران نیوکلیٹ ڈیل توڑنے کی امریکہ کے صدر ڈانل ٹرمپ کے فیصلے کے بعد واشنگٹن کی طرف سے لگائی جانے والی پابندیوں کے پس منظر میں یہ بات کہی فرانس کے صدر ایمیرل میکرون نے بلغاریا کے دارالحکمت صوفیہ میں ایک چھوٹی کانفرنس کے لئے پہنچتے ہوئے یہ بات کہی اس دوران یورپی ملکوں اور مغربی ملکوں کی چھوٹی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے یورپی کانسل کے صدر ڈانل ٹرسٹ نے ڈانل ٹرمپ پر تنقید کی اور کہا کہ امریکہ کے ہوتے ہوئے یورپ کو دشمنوں کی ضرورت نہیں ہے اور انہیں کہا کہ یورپی یونین کو نیوکلیٹ ڈیل کے حوالے سے ایک یونائیٹ فرنٹ کی ضرورت ہے سیریہ کی فورٹ نے ہومز کی سرکاری مارتوں پر قومی جھنڈا لہرا دیا ایک دن پہلے ہومز کے تمام علاقوں سے ملٹنس باہر نکل گئے تھے اور اعلان کیا گیا تھا کہ صوبے میں اب ایک بھی بندوق بردار نہیں ہے ہومز اور دوسرے مقامات سے سرگر ملٹنس نے ریشیا کی مدد سے سرکاری فوج کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہے اس سمجھوتے کہتے ہیں انہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ ادلیب یا دوسرے محفوظ مقامات کو جانے کی اجازت دی گئی ہے بتایا گیا کہ ہومز کے عرستان شہر کی سب سے بڑی عمارت پر قومی جھنڈا لہرا دیا گیا اس شہر کو اپوزشن تنظیم فری سیرین آرمی سے چھڑایا گیا اس تنظیم کو ترکی کی تائد حاصل تھی سیریا کی سرکاری فوج نے دمشق اور ہومز کے درمیان ہائیوے کو کھول دیا ہے بعض علاقوں پر آئیس سائس اور دوسری ملٹن تنظیموں کے قبضے کی وجہ سے اس ہائیوے کو پانچ سال سے بند رکھا گیا تھا بات یمن کی یمن کے الہوسیوں نے لاہی صوبے میں سعودی عرب کی تائید رکھنے والے ملٹنز کے اڈے پر میزائلوں سے حملہ کیا المسیر ٹیلیویجن چینل نے فوجی اہدداروں کے حوالے سے بتایا کہ بدرون میزائل کے ذریعے الانادیا ایر بیس کو نشانہ بنایا گیا نقصانات کے بارے میں فوری کوئی خبر نہیں ملی ایمنیسٹ انٹرنیشنل نے کہا کہ ہدیدہ بندرگاہ کے قریب لڑائی کی ویڈیو سے ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے انسانی حقوق کی تنظیم نے کہا کہ آنے والے کچھ دنوں میں حالات اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں سعودی عرب کی تائید رکھنے والی فوجیں اس صوبے کی طرف بڑھ رہی ہیں جہاں پر الہوسیوں کا کنٹرول ہے ایمنیسٹ انٹرنیشنل کے ایگٹ وائزر نے کہا کہ اس لڑائی کا بہت برا اثر پڑ سکتا ہے ملیشیا کی سابق وزیراعظم نجیب رزاق کے دو گھروں پر دھاوے کیے گئے آخری خبریں ملنے تک دھاوے جاری تھے ملیشیا کی سرکاری نیوز ایجنسی نے کہا کہ کئی گھنٹوں سے نجیب کے گھروں کی تلاشی لی جا رہی ہے نجیب رزاق پر کرپشن کے سنگین الزامات ہیں امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ہم دیکھیں گے کیا نارڈ کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کے ساتھ ان کی چوٹی ملاقات ہوتی ہے یا نہیں ٹرمپ نے میڈیا سے باتشید کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کو اب تک سرکاری طور پر چوٹی ملاقات سے باہر ہونے کے بارے میں نارڈ کوریا کی طرف سے کچھ بھی نہیں کہا گیا انہوں نے کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ نارڈ کوریا اپنے نیوکلی ہتھیار چھوڑ دیں نارڈ کوریا کے لیڈر کم جونگون اور امریکہ کے صدر ڈانلڈ ٹرمپ کے درمیان بارہ جون کو سنگاپور میں ملاقات تیہ ہو گئی تھی لیکن اب اس ملاقات پر غیر یقینی کے بادل مندلہ رہے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ نارڈ کوریا ساؤتھ کوریا اور امریکہ کی فوجی مشقوں سے ناراض ہیں ان مشقوں کے بعد نارڈ کوریا نے دھمکدی کے ڈانلڈ ٹرمپ کے ساتھ کم جونگون کی ملاقات کو برخواست کیا جا سکتا ہے افریقہ کے ملک کونگو میں ایک بار پہ ایبولا کی وبا پھوٹ پڑی ہے اور دیداروں نے بتایا کہ یہ بیماری تیزی سے پھیل رہی ہے کم سے کم بیالیس لوگوں کے متاثر ہونے کی تصدیق کی گئی اور اب تک تیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے ایبولا ایک خطرناک انفیکشن سے ہونے والی بیماری ہے جس میں جسم کے اندر کے حصوں میں خون بہنا شروع ہو جاتا ہے اور کئی بار یہ حالت جان لیوہ ثابت ہوتی ہے اس سے پہلے بھی افریقہ اور دوسرے ملکوں میں ایبولا کی وبا پھیلی تھی حاملہ عورتوں کو یہ بیماری ہونے کی صورت میں انہیں اب نامل بچے پیدا ہو سکتے ہیں عباد کرناٹا کی بی جے پی لیڈر بی ایس یدی اورپا نے کرناٹا کے چوبیس میں چیف منسٹر کی حیثے سے حلف لے لیا گورنر وجبہ والا نے انہیں عہدے اور رازداری کا حلف دلایا انہوں نے بھگوان اور کسانوں کے نام پر حلف لیا سینئر بی جے پی لیڈر پرکارٹ جاوہ دے کر انانت کمار جے پی ندہ اور نئے بی جے پی ارکان اسمبلی اس موقع پر موجود تھے بعد میں میڈیا سے بات چیف کرتے ہوئے یدی اورپا نے کہا کہ جو ارکان اسمبلی عوام کے فیصلے پر یقین دکھتے ہیں وہ ان کے لیے ووٹ دیں گے انہوں نے کہا کہ وہ اسمبلی کے تمام ارکان سے ضمیر کی آواز پر ووٹ مانگتے ہیں دوسری طرف جنت عدل سیکیلر کے ریاستی صدر ایج ڈی کمار اسفامی نے غیر بی جے پی جماعتوں کے لیڈر سے کہا کہ وہ کرناٹک میں بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دینے کے خلاف اپنا اہت اجاز کریں بینگلورو میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ موڈی حکومت کانگرس اور جنت عدل ایس کے ارکان اسمبلی کو بی جے پی کا ساتھ دینے کے لیے دھمکیوں اور دوسرے طریقوں کا استعمال کر رہی ہے سابق چیفنس سے صدر ایج یعنی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ سپریم کورٹ نے بی جے پی سے کہا ہے کہ وہ اس کی تعاید کرنے والے ارکان اسمبلی کی لسٹ پیش کرے اور کانگرس اس معاملوں میں قانونی لڑائی جاری رکھے گی اس سے پہلے جب گاورنے نے بی جے پی کو حکومت بنانے کی دعوت دی کانگرس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا اور رات بھر سپریم کورٹ میں خوب ڈراما ہوا جو صبح تک چلا ہنگامی سنوائی کے بعد سپریم کورٹ نے یدی ایورپہ کی حلب برداری پر روک لگانے سے انکار کر دیا اس معاملے کی اگلی سنوائی جمعہ کو ہوگی بی جے پی صدر امیر شاہ نے یدی ایورپہ کو حلب برداری پر مبارک بات دی انہوں نے کہا کہ یہ کرناٹا کے ہر اس شہری کی کامیابی ہے جس نے کانگرس کی کرپٹ اور انتشار پسند سیاست کے خلاف ووٹ دیا ہے کرناٹا کے حالات کا اثر دوسری ریاستوں پر بھی پڑھنے لگا ہے کانگرس نے کہا ہے کہ اس کے پاس گوہ میں بھی حکومت بنانے کے لئے درکار طاقت ہے آر جڈی لیڈر تیجس ویادو بھی چاہتے ہیں کہ بیہار کے گورنر حکومت بنانے کے لئے ان کی پارٹی کو دعوت دیں کیونکہ دوہزار پندرہ کے اسمبلی الیکشنز میں ان کی پارٹی سب سے بڑی جماعت کی حیث سے ابری تھی کانگرس اور آر جڈی نے کہا کہ وہ گوہ اور بیہار میں گورنر سے کہیں گے کہ وہ ریاست میں حکومت بنانے کے لئے انہیں دعوت دیں کیونکہ وہ سب سے بڑی جماعت ہیں اس دوران تیجس ویادو نے کرناٹا کے حالات پر تفسرہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جمہوریت کے لئے کالا دن ہے کانگرس اور جنت الدل ایس اپنے ارکان اسمبلی کو بی جے پی کے شکار سے بچانے کے لئے نئے نئے جتن کر رہے ہیں پتہ چلا ہے کہ کانگرس کے نئے ارکان اسمبلی کو پنجاب یا کیرلا منتقل کیا جا رہا ہے یہ بھی معلوم ہوا کہ بعض دوسری جماعتوں کے لیڈرس نے جن میں چندرہ بابو نائیڈو بھی شامل ہے پیشکش کی ہے کہ وہ ان ارکان اسمبلی کو اپنی ریاست میں رکھ سکتے ہیں صدق کانگرس راہل گاندی نے کہا کہ آر ایس ایس کا گہن ملک کے اداروں پر چھا رہا ہے کرناٹا کے حالات کی پنس منظر میں راہل گاندی نے کہا کہ ملک میں دستور پر سخت حملے ہو رہے ہیں ایک در اور خوف کا ماحول پیدا کر دیا گیا ہے صدق کانگرس نے کہا کہ آر ایس اس ملک کے تمام اداروں میں گھس رہی ہے انہوں نے ریمار کیا کہ ایسا پاکستان یا تانہ شاہی میں ہوتا ہے کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈلائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں دنیا بھر میں رمضان المبارک کا آغاز مسجدوں میں روپرور نظار بازاروں میں رونقیں فلسطین سے افغانستان تک مسلم سرزمین لہو لہو کیا رمضان کا مہینہ اتحاد لائے گا غازہ میں اسرائیلی فوج کی بمباری حماس کے فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا گیا طے بردوان نے کہا اسرائیل کے ظلم کو روکنے میں ناکام یونائیٹڈ نیشنز ٹھپ ہو گیا ہے زخمیوں کے ترکی میں علاج کی پیشکش امریکہ اور عرب ملکوں نے لگائی حزباللہ لیڈرز پر پابندیاں سیریا کی فوج نے ہومز کی عمارتوں پر قومی جھنڈے لہرہ دیئے دمشت ہائے وے پانچ سال بعد کھل گئی یمن کے حدیدہ میں حادی فوج کے حملے ایمنسٹی نے کہا ہزاروں بے گھر ٹرمپ کم جونگن ملاقات برخواست کر دیں گے ناٹھ کوریا نے دی دھم کی یدی اورپا نے چیف منسٹر کی حیثیت سے حلف لیا سپریم کورٹ میں قانونی لڑائی جاری کرناٹک کے اثرات کانگریس نے گوہ اور آر جی ڈی نے بیہار میں سب سے بڑی جماعت کی حیثیت سے حکومت بنانے کا دعویٰ کر دیا یہ تھی آج کی خبریں پشجو اللہ افراد سب تو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے حد خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی